آپ رہنجار ٹی وی بالعلامہ سید قبط الباسق زخاری اللہ علیہ وسلم لہا ما کسبت وعليہا مکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہو وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وعفو اننا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا لالکوم الكافرین صدق اللہ مولانا الہزین الحمدللہ آج سور بقرہ جو ہے وہ اس کا اختتام ہو گیا ترجمہ سماعت فرمائیے رب ذوالجلال نے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا عصاب لے گا سو جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا مومن بھی ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب یہ کہتے ہوئے ایمان لے آئے کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا جو اس شخص نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع بھی اس کے لیے ہے اور جو برے کام کیے ہیں ان کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو ہمیں معاف فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما یہ ان آیات بینات کا ترجمہ تھا امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ سے آپ راوی ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی نہ کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے اور اس کا اصحاب لے گا یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بڑی شاک گزر پریشان ہو گئے صحابہ اکرام حاضر ہو کر گچھنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نماز روزہ جہاد ان کا مکلف کیا گیا اور ہم ان عمال کی طاقت رکھتے تھے ہم نے کیے لیکن اب جو آیت نازل ہوئی ہے ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے دلوں میں تو وسوسے آتے وسوسے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ تو ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا نا وسوسوں کو کنٹرول کرنا تو یا رسول اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ صحابہ اکرام نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس طرح کہو جیسے یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اگر ایسا نہیں نہ چاہتے تو تم پھر یہ کہو کہ مالک سمینا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تم ایسا کہو تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا ان سب کی گردنیں جھک گئی جو صحابہ سوال کرنے آئے تھے پھر انہوں نے کہا آمن الرسول بما انزلہ الیہم ربیہ والمؤمنون سارا ترجوبہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اے ہمارے رب ہم نے تیری طرف لوٹنا ہے جب مسلمانوں نے یہ پڑھا صحابہ کرام نے تو گردنیں جھک گئی تو رب زلجلال نے اس آجزی کی وجہ سے پہلے آیت کا حکم منسوخ فرما دیا یہ آیت منسوخ ہے یہ ہم پڑھیں گے ہمیں ہر ہر حرف کے بدلے اس ثواب ملے گا لیکن اس کا حکم یہ نہیں ہوگا کہ دلوں میں چھپی ہوئے چیزوں کا حساب اللہ لے گا نہیں جو زبان پر آئیں گی عمل ہوگا تو اللہ حساب لے گا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے لیکن یہ کب ہوئی جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کوئی طریقہ بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو تم کہہ دو ہم نے سنا اور عمطات کریں گے جب صحابہ نے یہ آجزی دکھائی تو اب دوسری آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان نے کہا کہ ہم تیرے جو تو کہے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے تو پھر قرآن نے کہا کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کرتا ہی نہیں ہے جس کی جتنی وہ حیثیت ہوتی ہے اللہ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اکثر اور بیشتر ہم کہتے ہیں جی پریشانیاں آ گئی ہیں مصیبتیں آ گئی ہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی طاقت کے مطابق مکلف کرتا ہے اللہ اتنا ہی آپ پر بوجھ ڈالتا ہے جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں ایک آدمی پانچ کلو بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ تیس کلو کیسے اٹھائے گا تو اگر پانچ کلو اٹھا سکتا ہے تو اللہ اس پر پانچ کلو بھی وزن ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے جتنا وہ بندہ اٹھا نہ سکے لیکن فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ جو نیک کام تم کروگے ان کی تمہیں جزا دی جائے گی جو برے کام ہوں گے ان کی سزا دی جائے گی اور یہ تو اسی طرح ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو رہرہ راوی ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے حدیث کچھ سی ہے جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرو اب یہ آسانی جو فرمائی حدیث پاک میں اس آیت کی تشریح ہو گئی کہ اس کا گناہ نہ لکھو اگر وہ گناہ کر لے اس کا گناہ پھر لکھ دینا لیکن اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے ابھی دل میں خیال آئے نا نیکی کرنے لگاؤں فرشتو اس کی نیکی کا ثواب لکھ دیا کرو وہ نیکی نہیں کرتا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جو ارادہ کیا ہے ارادے کا بھی اللہ اسے ثواب اتا فرمائے گا یعنی وہ جو دل میں برے خیالات تھے اس کا حکم ہی منصور ہو گیا فرمایا کہ برائی دل میں آئے جب تک وہ زبان پر آنے کے بعد پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل نہ کیا جائے تو برائی لکھنی نہیں ہے گناہ لکھنا ہی نہیں ہے اور نیکی کا میرا بندہ سوچے نا کہ میں نیکی کروں گا تم پہلے لکھ دیا کرو بلکہ فرمایا کہ نیکی پہلے لکھ دو اور اگر نیکی کر لے تو پھر دس گناہ زیادہ اسے ثواب دے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ کے کہنے پر صحابہ اکرام جب یہ آجزی کی تو یہ امت پر بھی کرم ہو گیا نا ورنہ صحابہ اکرام کو تو حضور فرماتے تھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ تو وہ تو جنتی حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ صحابہ پریشان ہو جاتا ہے ہمارے تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں ہمیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی نمازوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر ہمیں امید ہے کامل اس کی رحمت سے بکشے جائیں گے تو ہمارے لیے بڑی صحابہ اکرام کی شفقتیں ہم پر بڑا کرم ہو گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں تو دن بر برے خیالات آتے ہیں نماز کی عالت میں برے خیالات آتے ہیں ہم کسی کا اچھا سوچتے ہی نہیں ہیں رشتدار پریشان ہو تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں دوست فس جائے کسی جگہ پر پھر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کسی کو تکلیم میں دیکھیں پھر بھی ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا تو انداز ہی نرالہ ہے تو یہ ہماری بکشیس جو ہماری جو عمال ہیں یہ بکشیس کے قابل نہیں ہیں معذرت کے ساتھ بکشیس ہماری تب بھی ہوگی جب اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہوگی ورنہ ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے حضور نے فرمایا میری امت کے سینے میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگدر فرما لیتا ہے جب اب دیکھیں قرآن پاک جو ہے اکثر ایک سوال ہوتا ہے نا کیا قرآن پاک کو علماء کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے تو یہ بھی اس کا جواب دے دیا جو نہیں کسی عالم کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو آپ بغیر کسی عالم کے سمجھ سکتے نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم آپ سمجھ سکتے اب اگر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جب آپ کسی عالم اور عالم بھی وہ جو تفسیر کو جاننے والا ہو حضرت علی پاک کا فرمان میں نے سنایا تھا کہ مسجد میں ایک شخص تبلیغ کر رہا تھا آپ نے فرمایا ناسخ اور منصوب کے بارے میں جانتے ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا نکل جاؤ مسجد سے تم تبلیغ نہیں کر سکتے تو میں تو خود ناسخ اور منصوب کا نہیں پتا تو تم کیا بتاؤ گے ہاں جو چیزیں آسان ہیں وہ تو بندہ سمجھا سکتا ہے لیکن تفسیر پڑھنے اس کے لیے اب دیکھیں نا آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہ جو ایکسپرٹ ہوگا اس کو اس جگہ پر تائنات کیا جائے گا اور جو ایکسپرٹ نہیں ہوگا نا اہل کو اس جگہ پر جب مسند دی جائے گی تو وہ تو بیڑا گھرک ہو جائے گا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب مسندوں پر نا اہل جلوہ گھر ہو جائیں گے تو قرآن پاک اتنی عام کتاب نہیں ہے کہ ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ اٹھ کر شروع کر دے اور وہ تفسیر سمجھانے لگ جائے ایسی بھی بات نہیں ہے اس کی جو بعض آیات ہیں وہ تو آپ قرآن پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں اگر یہ تفسیر نہ کروں میں اگر یہ پڑھوں اللہ تعالی جو دلوں میں ہے اللہ تعالی اسے جانتا ہے اور اس کا عذاب دے گا آپ نے تو پڑھ کے ڈر جانا ہے کہ بھئی عذاب ہوگا دل میں سوچیں گے تو عذاب ہوگا لیکن ایک عالم نے آپ کو بتایا کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے آیت میں نہیں لکھا ہوا منسوخ ہوگی ہے عدیث میں لکھا ہوا ہے اور یہ اسے پتا ہوگا جو تفسیر جانتا ہے اب عدیث نے ہمیں بتایا کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کوئی غیر عالم قرآن پڑھتا ہے ادھر وہ آیت پڑھتا ہے کہ دلوں میں وسوسیں آئیں گے تو اللہ عذاب دے گا ادھر وہ در منسور کی یہ عدیث مبارکہ پڑھتا ہے کہ جو وسوسیں آتے ہیں اللہ درگزر فرماتا ہے بندہ پھر ڈاوہ ڈول ہو جاتا ہے تو زبزب میں چلا جاتا ہے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے عدیث کچھ اور کہہ رہی ہے اس کے لئے تشریح میں جانا ہوگا پھر ہمیں پتا چلے گا جو آیت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک تھا لیکن صحابہ اکرام کی آجزی اور انکساری کی وجہ سے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے اب حکم یہ ہے کہ اسے پڑھو گے تو ثواب ملے گا اس کا حکم نہیں ہوگا بلکہ حکم یہ ہوگا اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں اور ان کی بات نہ کریں اللہ تعالیٰ اس گناہ کا اس وسوسے کا عذاب نہیں دے گا یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ذرگ فاری کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف فرما دیا جو خطان ہوں غلطی سے کوئی کام ہو جائیں خطا کے طور پر جو نسیانن ہوں بھول کر ہو جائیں ایک ہوتا ہے غلطی سے ہو جائیں ایک ہوتا ہے بھول کر ہو جائیں یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہو انہیں مجبور کیا گیا ہو وہ اگر کر دیں تو اس صورت میں یہ سارے کام اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شداد یہ حدیث پاک کے راوی ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور یہ جو آپ کو فضیلت میں نے پہلے بھی بتائی تھی یہ ہے نا یہ وظیفہ بھی ہے آپ لو کریں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ جو شخص رات کو پڑھتا ہے دنیا کے ہر کام سے بہتر یہ دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر کام سے زیادہ عجر عطا فرماتا ہے اس کی فضیلت دیکھئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات میں سورہ بکرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھا وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گے یعنی اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا رات کو کافی ہیں اس کی بخشش کے لئے یہی دو آیتیں کافی ہیں حضور نے فرمایا کہ سورہ بکرہ کی آخری آیتوں کو بار بار پڑھو کیونکہ اللہ نے ان کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا کی ہے حضور کی فضیلت کیا ہے سید الانبیاء ہے رحمت للعالمین ہے ان دو آیتوں کی وجہ سے ایک روایت ہے پھر امام تبرانی نے صحیح زند کے ساتھ لکھا ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے دو ازار سال پہلے ایک اور کتاب ایک اور صحیحے کو لکھا امام تبرانی نے اس حدیث پاک کو نکل کیا ہے اور در منصور میں یہ موجود ہے دو ازار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس میں دو آیتیں نازل کی وہ سورہ بکرک کو ان پر ختم کیا وہ جو کتاب لکھی نا اس کا جو انڈ کیا وہ سورہ بکرک آمن الرسول اس پر کیا فرمایا اسی حدیث کی انڈ میں جس گھر میں تین راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے اس گھر میں شیطان داخل ہی نہیں ہوتا اور 6666 کموں پیش آیات موجود ہیں یہ ساری آیات ڈائریکٹ جبریل لے کے آئے تھے لیکن واحد یہ دو آیتیں یہ جبریل نہیں لے کے آئے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب پر خود نازل فرمائی اتنی اہم ترین آیات اس لیے انہیں یاد بھی کریں انہیں گھر میں جا کے پڑھیں ویسے نماز میں اکثر عشاء میں میں پڑھ دیتا ہوں اوپر آمن الرسول ہوئے یہ آپ لوگ سارے اس وظیفے کو بھی جاری رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حقیم سمجھنے کی توفیق تا فرمائے